جسٹس یحیہ افریدی اعلیٰ کے ججے سمیت اعلیٰ سرکاری و سویل حکام شرکت کریں گے جسٹس یحیہ افریدی تین سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان تائیونات صدر کے سمری پر دستخد وزارت قانون نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا پارلیمالی کمیٹی نے دو تہائی اکسیریت سے جسٹس یحیہ افریدی کو نامزد کیا تھا ایک رکن کی مخالفت جسٹس یحیہ افریدی پاکستان کے تیسویں چیف جسٹس سینیورٹی کے حساب سے تیسرے نمبر پر موجود ہیں پی ٹی آئی کا چیف جسٹس کا تقرور اور پارلیمالی کمیٹی کو چیلنج کرنے کا پیسلا بیرسٹر گوھر کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس کور کمیٹی نے راکین کے پارلیمالی کمیٹی کے بائی کارٹ کو سراحہ کہا پارلیمالی کمیٹی میں نا جانے کا فیصلہ درست تھا کور کمیٹی نے اعتجاد سے مطالق راکین سے تجاویز مانگنی پی ٹی آئی رہنما حامد خان کا کہنا ہے ملک خوفناک صورتحال سے گزر رہا ہے بیس اور اکیس اکتوبر ملک کے چند سے ہترین دنوں میں سے تھا آئین پر ڈاکہ مارا گیا یہ عدلیہ پر ایسے ہی منبانمنٹ ہے جیسے اسرائیل غزہ پر کر رہا ہے ہم اس کو جج مانیں گے جو سب سے سینئر ہوگا جیسٹس یا ہی افریدیس اپیل کرتے ہیں اپنی باری پر چیف جیسٹس بنیں ابھی چیف جیسٹس کا حدہ قبول نہ کریں سلمان اکرم نے کہا آئینی ترمیم کا مقصد صرف اور صرف عدلیہ کو مفلوچ کرنا ہے ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے سپیم کورٹ میں چیف جیسٹس کی ضرورت ہی اسے ہی لائے ہیں نولیگی رہنمائی سن اقبال کا جیسٹس یا ہی افریدی کی تائیوناتی پر موقف کہا سپیم کورٹ میں اس وقت نسبتا انکم متنازہ چیف جیسٹس کی ضرورت ہی اس وقت ایسے چیف جیسٹس کی ضرورت ہی جو ٹیم بلڈر ہو ہائی کورٹ چیف جیسٹس کی تائیوناتی پر سینئرٹی کم فٹنس دیکھی جاتی ہے سپیم کورٹ میں بھی گزرشتہ بیس سالوں میں تائیوناتی آف فٹنس کی بنیاد پر ہوئی سیاست میں پولرائزیشن ہو سکتی ہے کیونکہ ملٹی پارٹی سسٹم ہوتا ہے عدلیہ میں پولرائزیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ انصاف قیدارہ ہے کچھ عرصے سے سپیم کورٹ میں انتہا کی پولرائزیشن دیکھی گئی چیف جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نائے چیف جیسٹس یاہیہ فریدی کی اہم ملاقات ملاقات چیف جیسٹس چیمبر میں ہوئی چیف جیسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جیسٹس یاہیہ فریدی کو مبارک بات پیش کی جیسٹس یاہیہ فریدی نے مبارک بات کو قبول کیا جیسٹس آفریدی نے مقدمات کی سمات کے بغیر اور اس کے بعد چیف جیسٹس سے دوسری ملاقات بھی کی دونوں جیسٹس میں پہلی ملاقات آج مقدمات کی سمات تقبل ہوئی جیسٹس یاہیہ فریدی جیسٹس منصور علی شاہ کے چیمبر میں بھی گئے نامزہ چیف جسٹس یہیہ فریدی کو ان کے چیمبر کے سٹاپ نے بھی مبارک بات دی سبق دوش ہونے والے چیف جسٹس کے اعزاس میں فل کورٹ ریفرنس سے سینئر ترین جج خطاب کرتے ہیں تاہم قاضی فائز عیسیٰ کے فل کورٹ ریفرنس سے جسٹس یہیہ فریدے خطاب کریں گے آئینی ترمیم میں ووٹ کے لیے دھمکیاں دی گئی پیسے کی کسی نے آفر نہیں کی تحریک انصاف کے رہنما شاندانہ گلزار کی ای بی نیوز سے گبتگو کہا جو خریدنے اور بیشنے کے چکروں میں ہوتے ہیں وہ جس کو پیسہ دیتے ہیں اس کی ویڈیو تصویر ساتھ رکھتے ہیں ہماری سینئر قیادت سے لڑائیاں ہوئی کہ ہمیں اتجاج کے لیے اسلام آباد آنے دیں آتف خان نے کہا مجھے بھی کسی نے پیسے آفر نہیں کیے ہمارے کافی امینیز کو پیسوں عہدوں لزارتوں کی آفر کی گئی جو لوگ بگ گئے ہیں وہ بے عزت ہو گئے ٹاک مارکٹ میں نئی تاریخ رکم انڈیکس میں پہلی بار ستاسی ہزار پوائنٹس کی حد عبور ہنڈرڈ انڈیکس میں چھسٹو دو پوائنٹس کے اضافہ ستاسی ہزار اٹسٹرٹ پر ٹریڈ ناشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رولز منظور ادارو شخصیات کے خلاف پروپاگینڈے پر پندرہ سال قید بھاری جرمانہ بھی ہوگا وفاقی کابینہ نے ناشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی رولز کی منظوری دے دی سوشل میڈیا پر پروپاگینڈا، حراسانی اور افواہیں پھیلانے والوں کی گرد گھیرہ تنگ کیا جائے گا نسی سی آئی اے سائبر کرائمز کی خلاف کارباہی کے لیے عالمی داروں سے رابطی کی مجاز ہوگی 26 میں آئینی ترمیم عدالتوں نے آئینی درخواستوں کی سماعت روگ بھی 40 فیصد مقدمات آئینی بینچوں کو منتقل ہوں گے ملک بھر میں مقدمات آئندہ ماہ آئینی بینچوں کو ٹرانسفر کرنے کامل شروع کیا جائے گا سپیم کورٹ اور پانچہ ہائی کورٹس کی آئینی درخواستیں ریڈ پٹیشنز کے فیصلے آئینی بینچ کریں گے آئینی ترمیم کے بعد 20 لاکھ سے زائد کیسوں کے سائلین کو کم وقت میں انصاف کی فرہامی ممکن ہوگی تو شخانہ ٹو کیس میں بشا بی بی کی درخواست زمانت منظور آج اڈیالا جیل سے رہائی کا امکان عدالت کا 10-10 لاکھ روپے کے دو زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم بھوکلا نے زمانتی مچل کے جمع کرا دیئے اڈیالا جیل کے بار سیکیورٹی سخت اسلامبال ہائی کورٹ کے جسٹریز گل حسن آرنگزیف نے ریمارکس پہ کہا یہ تو قاضی فائز قصہ کی طرح کا کیس ہے شوہر کو بی بی کے لیے قاضی میں دار ٹھرائے گیا ہے بشا بی بی نے تہائی جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم کیوں بنایا گیا جیل سسمیہ گل حسن آرنگزیف نے کہا کہ اگر آپ کو یا ڈیپٹی ٹانی جنرل کو موقع ملے تو آزربائی جان جا کر دیکھیں وہاں ایک ایسا میوزیم ہے جہاں پر گفٹ رکھے جاتے ہیں دنیا کے صدور کو جو گفٹ ملتے ہیں وہ ان کی تصاویر کے ساتھ وہاں پر رکھتے ہیں بدقسمتی سے کسی اور پاکستانی حکمران یہ شخصیت کی کوئی تصویر نظر نہیں آئی مزیرالہ خیبر پختنخوا علی امین گنڈاپور غیر قانونی اسلحہ اور شراب بنامدگی کیس پہ وارن گرفتاری برقرار پولیس کی جانب سے ناقابل زمانت وارن گرفتاری پر عمل درامت نہیں کرایا جا سکا اسلامباد کی مقامی عدالت نے اس اس پی آپریشن اسلامباد کو وارن گرفتاری پر عمل درامت کرا دے کے آرڈر جاری کر دیے زامن کو بھی نوٹس جاری سماعت 26 اکتوبر تک ملتوی کر دی بانی پی ٹی آئی کے طبعی معاینے کی درخواست پر جیل حکام کا جواب غیر تسلی بخش قرار اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاگل حسن اور غزیب نے ریمارکس پہ کہا آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں ہیں بانی پی ٹی آئی انڈر ٹرائل کہہ دی ہیں ان کی درخواست کو دیکھیں ہم نے جیل دورے کے دوران مہاں ڈاکٹرز دیکھیں جو میرٹ پر بھی نہیں تھے میں اس پر آرڈر جاری کروں گا بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس عدالت نے جیل سوپیٹنڈنڈن کو کل کے لیے نوٹس جاری سماعت کل تک ملتوی بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنجو تھا کی بازیابی کی درخواست سیڈارنی جنرل اور آئی جی اسلامباد عدالت پہ پیش چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ نے ریمارکس پہ کہا آئی جی صاحب آپ نے کل کہا تھا فتح جنگ ٹول پلازا پر مانیٹرنگ کر رہے ہیں آئی جی نے کہا ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں گاڑی نظر نہیں آئی ہم نے ریورز انجنرنگ کا کہا تھا ایف آئی اے کو اس سے متعلق بتا دیا گیا ہے چیف جسس نے کہا اب آپ بتائیں لوکیشن ٹریس کرنے سے متعلق کوئی پیش رفت ہوئی ہے کیا یہ پتا چلا ہے پشاور میں کس ٹاور کے ساتھ موبائل کنیکٹ ہے میں نے بھی کہا تھا لازمی نہیں موبائل کی لوکیشن ہی بندے کی لوکیشن ہو ایٹارنی جنرل صاحب یہ ایک پاکستانی شہری کا معاملہ ہے ایٹارنی جنرل نے جواب کیلئے وقت مانگ لیا علی بخاری اور فیصل چودری کو ایٹارنی جنرل سے مشاورت کی ہدایت بجلی دو پیسے لو سارفین پر بڑھتا کیپسٹی پیمنٹس کا بوجھ اتارنی کمیشن حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں دس روپے تک کمی کا پلان تیار کر لیا حکومت کے قائم کردہ ٹاسک پورٹس کے پلان کی تفصیلات اے بی اے نیوز کو موصول آئندہ تمام آئی پی پیس بجلی دو پیسے لو پالیسی پر چرائی جائیں گی حکومت کی موجودہ آئی پی پیس سے نئی پالیسی کے نفاظ پر باجی جاری آئی پی پیس مالکان کی رضا مندی سے نئی پالیسی متعارف کرائی جائے گی بجلی نہ بنانے والی کمپنیز کو کیپسٹی پیمنٹ کے ادائیگی نہیں ہوگی ٹیک اینڈ پی پالیسی سے کیپسٹی مرد میں سالانہ 948 ارب روپے کمی ہوگی اس وقت کیپسٹی ادائیگیوں کا بوجھ 1916 ارب روپے سالانہ ہے پاکستان کے لیے روام مالی سال تجارتی خسارہ برامدات اور ترسلات ذر کے اہداف حاصل کرنا مشکل ہو گیا تجارتی خسارہ روام مالی سال 25 ارب ڈالر سے زائد رہنے کا امکان حکومت نے روام مالی سال تجارتی خسارے کا حرف 24 ارب 94 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز مقرد کیا ہے آئی ایم اف کا کہنا ہے پاکستان کے برامدات روام مالی سال اکتیس ارب 75 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز رہنے کا امکان موسیقی